اچھا جی ابھی ہم چلتے ہیں آپ کے جو ریال لائف سٹوریز ہوتی ہیں نا سالونگ دی ریال لائف سٹوریز لیسن نمبر تھری جو ہے آپ کا ٹھیک ہے پیج نمبر ون ہیڈرڈن ٹونڈی سیون پہ لیسن نمبر تھری ہے سالونگ ریال لائف سٹوریز ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایسے ہے کہ جی یہ دیکھیں محسن یوزڈ آ وڈن بورڈ آف لیندھ تھری ہنڈرڈ ان فیفٹین سنٹی میٹرز تو میک آ بک شیل ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دو اس نے یوزڈ کی ہیں یہ والے اور یہ والے ٹھیک ہے جی ایک میں اس نے یوزڈ کیا ہ بک شیل بنانے میں 33315 سنٹی میٹرز Joy اور shoe rack بنانے میں 235 سنٹی میٹرز اس نے توٹل اس نے یوز کیا تو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا وڈن بورڈ کتنا یوزڈ کیا تو ہم کیا کریں گے اس والے کا اور اس والے کے جو ہیں لینڈز کو ایڈ کر دیں گے تو ایک 357 سنٹی میٹرز تھا اور پلس تھا کیا 235 سنٹی میٹرز توٹل کتنا بنا ان دونوں کو پلس کر دے تھے 315 پلس 235 یہ بنتا ہے کتنا 5 and 5 0 1 carry 3 and 1 4 and 5 5 آ گیا 550 total length of wood used was 550 centimeters یہ اس طریقے سے real life ہم کی stories جو انہاں solve کرتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے کچھ questions ہیں ان کو solve کرنے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھی help ٹھیک ہے جی فروہ had 5 meters of yarn she used 75 centimeters of yarn how much yarn did فروہ have left اس کے پاس کتنا تھا 5 meter 5 meter is equal to کتنا 500 centimeters ٹھیک ہے نا جی آپ کو پتے ہی نا ایک میٹر میں 100 centimeters ہوتے ہیں تو 5 meter کا مطلب ہوا 500 centimeters پھر کیا ہے کہ 500 centimeters میں سے minus کیا کتنا کیا 75 74 centimeters تو آنسر اس کا آ گیا 426 اگر آپ اس کو سائٹ پہ کر کے نا 500 میٹر میں سے 75 منس کریں تو کتنا بنے گا 426 ٹھیک ہے تو 5 meter is equal to 500 centimeters ٹھیک ہے اور 500 centimeters minus 74 is equal to 426 اس کا مینے یا سے کر کے 40 and she had 426 centimeter of yawn left ٹھیک ہے جی a tailor a tailor used 3 meter of cloth to make a shirt he made 47 such shirts and had 7 meter of cloth left over how much cloth did the tailor use to make the shirts and how much cloth did the tailor have to have at first ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے کتنا use کتنا کیا اس نے ہر شرٹ کے لیے کتنا use کیا 3 اور کتنی بنائی 47 اس کا مطلب کیا 47 multiplied by 3 یہ answer آگیا 141 141 تو اس نے meters use کر لی ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوگا how much cloth did the tailor use to make the shirts 47 multi 3 یہ آگیا 141 اب ہم نے کرنا کہا much cloth did the tailor have at first the tailor used کتنے 141 meters of cloth to make the shirts ٹھیک ہے اب بھی میں دیکھنا ہے کہ جی اس کے پاس cloth تھا کتنا تو 141 plus 7 is equal to 148 so the tailor had 148 meter of the cloth at first سمجھ آگئی نا بات آپ کو کہ ہم نے کہا 47 اس نے shirts بنائی تھی اور ہر ایک میں 3 use ہوئے تھا 47 by 3 141 ہو گئے the tailor use ki 141 اب اس کے پاس باقی بچ 7 meter گیا تھا 141 plus 7 148 that means que tailor had 148 واؤ دیکھیں یہ safes home ہے اور یہ school ہے اس کا ایک path a ہے جو 3400 meter ہے path b کی ہمیں لمبائی نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس question کو پڑھ کے ہمیں کیسے سمجھ آتا ہے there are two ways to travel from safes home to school the length of path a is 3400 ٹھیک ہو کہ جی واو the path b is 400 meter shorter than the path a یہ دیکھیں اس سے 400 meter shorter ہو گا یعنی اس کو calculate کرنے کے لیے اس میں سے 400 minus کر دیں گے پات بھی آ جائے گا چلیں آگے کر کے ہم دیکھتے ہیں حضرت تفصیل سے what is the length of path b and saf goes to school along path a and returns home along path b what is the total distance that saf travels give your answers in kilometers and meters ٹھیک ہے جی پات بھی دیکھیں اس میں آئی جی 3400 meter ہے پات b کتنا 400 meter so 3400 minus 400 is equal to 3000 ٹھیک ہو گیا 3000 میٹر ہو گیا the length کتنی ہو گئی 3000 میٹر ہو گئی اچھ اب ہم نے دیکھ نا کہ یہ سے یہ تک گیا واپس آیا تو total distance کیا ہوگا یہ 3400 plus یہ 3000 ہو جائے پات بھی کیا ہوگا 3400 plus 3000 equal to 6400 to 6400 meters جو ہے نا اس کو اگر meters میں ہم نے جواب جا تھا give your answer in kilometers and meters جتنے kilometers بن سکتے 6400 کتنے kilometer بن سکتے 6400 meter is equal to six kilometer and 400 meter سیف travels a total distance of six kilometer and 400 meters یہ اس طرح آپ کو پورا لکھنا ہوتا ہے تاکہ پورا سمجھا آیا جا سکے ٹھیک ہوگا جی اب محلق سوال دیکھ لیتے ہیں school banner is five times as long the school flag is 123 centimeter long what is the length of the school banner and give your answer in meters and centimeters اب ہم نے تھوڑا سا سوچ کے کر نا ہے banner جو ہے ہم نے flag دیکھا 123 centimeter ہے banner اس کے five times 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو اگر ہم نے total banner کو calculate کر نا ہو گا تو 123 کو کیا کریں گے 5 سے multiply کر لیں so ہم کہیں 123 multiplied by 5 it is equal to 123 multiplied 5 is equal to 615 so it is 615 615 centimeter is equal to 6 meter and 15 meters again 615 centimeter کو کریں تو 100 centimeter is equal to 6 sorry 1 meter تو یہ 600 کتنے بن دیں گے 6 meters and 15 centimeters the school banner is 6 meter and 15 centimeter long ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو سمجھ آگی نہیں آگی بات آرہی ہے نا آپ کچھ سمجھ اگر نہیں آرہی تو آپ مجھے ضرور بتائی گا تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے بھی کر سکیں ملیہ had 270 meters of wire یعنی ملیہ کے پاس کتنی امتحار تھی 270 meter after making five baskets she had 20 meters of wire left اچھا اس نے 270 میں سے 5 baskets بنائی اور 20 meters بچ بھی گئی ٹھیک ہے سو یہ ہم نے دیکھنا دیکھیں بڑا فورا ساتھ ساتھ پس چلتا جا رہا ہے 20 بچ گئی تو 250 رہ گئی تو ہر basket کے لیے ہم پہلے دیکھنا ہوگا کتنا کتنا بھی اس میں question پوچھے گا آپ بھی دیکھتے ہیں she used the same length of wire to make each basket یعنی اس نے ہر basket کو بنانے کے لیے ایک ہی جتنی ایک ہی جتنی لمبی تار use کی تھی what was the length of the wire she used for each basket اس میں دیکھیں بڑی مزید کی بات 270 میٹر کی تھی نا اس میں سے 20 میٹر بچ گئی تھی نا تو 1 2 3 4 5 یہ same length کی تھی تو یہ ایک length کتنی ہوگی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں 270 minus 20 is equal to 250 پھر ملیہ used کتنی 270 minus 20 is equal to 250 ملیہ used 250 میٹر of wire to make fire baskets ٹھیک ہو گئی یہ تو میں پتا چل گیا کہ اس نے total length کی 250 تھی ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں 250 divided by 5 is equal to 50 اگر کیونکہ 5 basket تھی نا اور equal تھی تو ہم نے 250 کو divide کر دیا 5 سے equal to 50 تو so she used 50 میٹر of wire for each basket سمجھ آگئی بات آپ کو ہم نے سب سے پہلے 270 میں سے آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس نے پانچ basket بنائی تھی اور ہر basket میں same use ہوئی تھی جو اینا amount of wire تو 250 کو بڑا سمپل ہے فائب سم divide کر دیں تو 50 آئی رہتا ہے آنسر is she used 50 میٹر of wire for each basket ٹھیک ہو گا جی اچھ ابھی ہم نے ایک نیا سوال کر رہے ہیں تھوڑا سا غور سے سنی گا پہلے ہم سمجھیں گے پھر اس کو بت کریں گے کہ مسٹر علی کے پاس جو تھا ٹھوٹل روپ تھا کتنا 345 میٹرز اچھا اس نے کیا کیا کہ اس نے سات برابر برابر اسوں میں اس کو کٹا اور کچھ تھوڑا سا بچ بھی گیا اس کے پاس جو اس نے سات پیس کاٹ تھی سارے 47 میٹر لانگ تھے تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کو ملٹی پلائے کر دیں تو جو باقی آمارا آئے گا اس کو اس میں منس کریں گے تو میں پتہ چلے گا باقی کتنا بچا تھا 129 میٹر اچھ اب 345 میں سے 329 نکال دیں گے تو میں پتہ چلے گا بچا کتنا تھا یعنی 345 minus 329 is equal to 16 یعنی total باقی کتنا بچا 16 بہت سیمپل سا ہے نورا ریبن is 275 سنتی میٹر long سارا ریبن is 3 times as longer as نورا ریبن what is the total length of their ribbons اچھ نارا ریبن 275 ہے تو ہم نے اس کا نکال 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 نورا 275 سارا 3 times 275 3 جو اتنا بڑا نکلے گا ٹھیک ہے 275 by 30 مجھ نا ہم کتنا آتا 275 by 3 کتنا 825 825 جو نس کا یہ آنسر ہے ٹھیک ہے سارا ریبن is 825 میٹر long ٹھیک ہے جی اچھ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ what is the total length of their ribbons 3 275 plus 825 is equal to 1100 centimeters 1100 centimeters total length of ribbons is کتنا 1100 centimeters simple simple جواب آپ کو اتنا مشکل تھا ہی نہیں اچھ جی یہ بھی سوال کرنے ہیں یہ بھی بڑے آسان آسان سے مشکل نہیں ہیں آپ نے ذہن کو حاضر رکھنا ہے مسٹر آن جو ہے ایک شرٹ بنانے کے لیے مسٹر آن کو کتنے چاہیے ہوتے ہیں دو میٹر چاہیے ہوتے ہیں اگر تئیس شرٹ بنانے ہوتے ہیں تو کتنے اس کو کلا چاہیے ہو بڑا سم ہے ٹھیک ہے کہ کیا ہے ٹوانٹی تھری ملٹی پیر بڑا ٹو فورٹی سکس ہو گئے جی اچھ ابھی جو نا ہمیں ایک اور بڑا مزی کا question ہے یہ جو نا the distance between ali's home and his school is 1300 میٹر کتنا ہے 1300 میٹر the distance between his school and the library is four times as long as the distance between his home and his school what is the distance between ali's school and the library ali's school and library جو ہے نا اس میں یہ 1300 سے اگر ہم اس کو four سے ملٹیپلائی کریں تو یہ distance آتا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کریں کہ distance from ali's school to library is کتنا ہے یہ ہے distance from ali's school to ali's school multiplied by four ٹھیک ہے جی یہ equal ہوگا کتنا 1300 multiple four کتنا ہوگا 4200 ٹھیک ہے جی اب ہم آجاتے ہیں 1300 plus جو اس کا ہم نے دیکھنا یہ ہے نا کہ what is یعنی distance جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم سے علی کی گھر سے library تک جو ہے نا کتنا distance بنتا ہے 1300 plus 42 is equal to 55 meter یہ برابر بنتا 5 kilometer اور 500 meter یہ ہم نے اس میں سوال number 2 جی تھا نا ہم نے کہا تھا کہ علی school گیا جب گھر سے اور پھر وہاں سے library بھی گیا تو یہ اس نے کتنا distance travel کی ہم نے کہا 1300 plus 42 100 یعنی 55 100 جس نے سا فر ٹیک کیا اور اس کا ہم نے اس کا آنسر کیا کی 55 100 کا میں سے 5 kilometer نکال لیے باقی 500 meter رہ گئے تو آنسر is 5 kilometers and 500 meters ٹھیک ہو گیا جی یہ بڑا سمپل سا تھا اچھا اچھا جی ابھی ایک سوال ہے بڑا سمپل سا سوال ہے ہم نے دیکھ پہلے ہم نے پہلے پڑھیں گے کہ کیا ہے کہ جی an aeroplane travels through two flight paths path a and path b path a path path a is 2122 kilometers ھیک ہو گیا جی path p is 5403 kilometer longer than the path a یعنی اس کو اور اس کو add کریں گے تو یہ path b آئے گا ٹھیک ہے what is the total distance has traveled by the plane سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہے کہ path جو ہے a it is 2122 kilometers ٹھیک ہے path b جو ہے ہمارا path a plus 5403 ہے which becomes 2122 plus 5403 which is equal to 7525 kilometer یعنی دیکھیں نا ان دونوں کو ملا کے جو ہے نا ہمارا path b کا distance بنت ہے because path b is 5403 longer than this یعنی یہ اس کا distance نہیں ہے یہ اس کو ملا کے بنے گا ٹھیک ہے جی سو یہ ہمارے پاس آگیا path b اب total distance ہو جائے گا path a plus path b total distance will be total distance will be 7525 plus 2122 which is 9647 kilometers ٹھیک ہو گا جی اچھا ایک بات یاد رکھیں گا آپ لوگ چیک بھی کرتے رہ کریں اگر کہیں پر میں سے غلطی ہو تو پلیز رو ریمائن کی یہ سب کا فائدہ ہو جائے گا میں بھی انسان ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ کو یہ فائدہ دیں گے اللہ حافظ